بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسمبر کی تیس تاریخ شام ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں رالپنڈی میں تھنڈ زوروں پہ ہیں اور ہم آپ سے ہم کلام ہیں مخاطف ہیں پہلی دو تین چیزیں ہماری لیکچرز کی ہو جائیں اور تھوڑے آپ کے نالج کی ہو جائیں میں اپنی نالج پر حال ہوں تو میرے جو سبسکرائبر ہیں بہت پڑے لکھے سبسکرائبر ہیں تو ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں کوئی دن پہلے ایک سبسکرائبر نے سوال پوچھا تھا کہ سر ڈیپٹو ایکوٹی ریشو یا گیننگ ریشو بتایا کریں تو وہ میں ان ڈیٹیل بتا دیا تھا جو میرے پائی دو سبسکرائبر اس وقت کوئی اے سی 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 اے اے سی اے میں یا کیا کہتے ہیں چارڈر اکاؤنڈنسی کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ سر یہ پیگ کیا ہوتا ہے پچھلی دفعہ ٹائم نہیں تھا میں نے پیگ کو جلدی سے ٹچ کیا تھا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا تھا تو بہرحال پیگ کے بارے میں آج میں بتا دیتا ہوں پیگ is پرائیس ابلی ارننگ سو گروتھ ریشو یہ سٹاک کا ماسک کے پرائیس ارننگ ریشو ہے پی ریشو بھی کہتے ہیں ایک جگہ پی ریشو استعمال ہوتا ہے اس کو کلکلیٹ کس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو growth rate of earnings for a specified period of time پیگ ریشو is used to determine a stock's value while also factoring in the company's expected earnings or growth and it is thought to provide more complete pictures than the more standard P ratio پیگ ریشو پیسٹ ارننگ ریشو پیگ ریشو آیا ہے اس کا modified version ہے اب پیگ ریشو کا کیا اس کا takeaways ہیں پیگ ریشو enhances the P ratio by adding in expected earning growth into the calculation ایک تو یہ چیز ہوگی the P ratio is considered to be an indicator or stocks true value and similar to the P ratio a lower P may indicate that the stock is undervalued یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ نوٹ کر لیجئے اور Pag for a given company may differ significantly from one reported ہر source کو اپنا calculate کرتا ہے تو please اس میں آپ اپنی reporting کے حساب سے یا اپنی دانس کے حساب سے Pag ratio کو calculate کریں اور کیا growth estimate آپ use کر رہے ہیں calculation میں کیا کر رہے ہیں یا three year projection کے پر کافی technical term بہرحال آپ نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا بھائی جن آپ اتنے technical term پوچھنے لگتے ہیں کہ میں مجھے خود کبھی کبھی نہ اپنے اپنے سر خوش لانا پڑتا کہ یہ اتنے بڑے لکھے لوگ یہ چینل دیکھ شروع ہو گئے تو بہرحال آپ کا شکریہ چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں چینل کی پر زیاری ہو رہی ہے میرا سبسکرائبر بیس بنائے تاکہ میں بھی آپ کے لیے برادر ایسپیکٹ پر آپ کی خدمت کر سکتوں دیکھئے ہم نے کوئی بھی پیسے کسی سے نہیں مانتے کہ ہم پیسے لے کے کوئی کام کریں یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر میں یہ کر رہا ہوں اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ میرا جسد کا جاریہ ہے آگے تک پہنچائیں لوگوں بتائیں اور جہاں تک ہو سکے ہم آپ کے سوالات اور کوئی ریس کا جواب دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کی کمری کے بعد ملتے ہیں آج ایک چھوڑی سی کمری کے بارے میں پھر لے کے آئے ہوں تو انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں پلیز ڈونٹ گو اینیوی مری سپاکلنٹس ہنگرد پرسنٹ پیور اور نیچرل پاکستانی بن کے جیو پاکستانی بیو مری سپاکلنٹس جی ویلکم باک آپ پھر ایک دفعہ پور زور اسرار پہ لکھا ہیں لوڈز کے بارے میں لوڈز کمپنی جو ہے یہ پرس جنوری نائنین سیمٹی نائن کو ازا پرائیوٹ کمپنی مرز رجوع میں اس کو ایک پبلک کمپنی میں تفضیل کر دیا گیا ہے پرنسپل ایکٹویٹی کمپنی کا مینفیکچر انسل ریڈیٹرز ایگزاست سسٹم مطلب یہ ایک آٹومووائل انڈسٹری کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری جیسے بیٹریز کو مینفیکچر کرتا تو یہ بیٹریز اور ایگزاست اور یہ چھوٹی چھوٹی سسٹم بناتے ہیں کمپنی کراچی میں سیچویشن تا پرنگی نائنٹی سیکٹر نائنٹین پرنگی انڈسٹرل ایریا ریڈسٹراز ان کے سیریز پاکستان ہیں اور ان کے ای پی ایم جی ہیں اور فسکل ایر ان کے جون ہیں ان کے جو سی او ہیں منیر کے بانہ ہیں سید شاید علی شاہ چیئرمن ہے کمپنی سیکٹرین کے بابر سلیم ہے اس سے پہلے کہ میں ایکیوٹی پروفائل کے اوپر جاؤں آج کی کمپنی کی پرفارمنس بتا دیتا ہوں آج ما شاء اللہ تیس تاریخ کمپنی کی جو پرفارمنس جو رہی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں چودہ پہ اوپن ہوئی چودہ اکتیس پہ ہائی لگا لو تھرٹی نائنٹی کو تھرٹی نائنٹی 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 مطلب دو پیسے مائنس میں کلوزن دی ہے والیم اس کا تھری لیک فیفٹی ایٹ تھاؤزن ہے جو نوٹ کرنے والی بات ہے اس کا جو رینج ہے بارہ روپے پچون پیسے لے کے چھبیس روپے تک تو مطلب کافی اس میں کہ آپ کو یہ کمنی کافی مزے کرا سکتی ہے بنیزبت کہ آپ اس کمنی کے ساتھ رہیں اب ہم ایکوٹی پہ آ جاتے ہیں ایکوٹی اس کی ہے تری بلین فائیو ہنٹ فورین ملین نائن ہنٹ سیون تھاؤزن شیئرز ٹو فیفٹی ون بلین ٹو فیفٹی تھاؤزن سوری میں ملین سیس ہنٹ ٹو 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 اور جو شیئر کا ٹریڈن کو فیفٹی تھاؤزن اس کا مطلب کہ شیئر کورنر نہیں ہے شیئر ایزلی آویلبل ہے اور یہ آپ کو مزے کرا سکتا ہے اس کا جو ریشوز فانیشن بتا دوں اس کے ٹو 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 کی ملین 228 thousand profit after tax section is 123 million 180 thousand اور ایپ اس کا بہت گر گیا ہے 0.62 پچھلے سال اس کا ایپ اس 0.77 negative بتا ان کے ریشوز جو ہیں وہ gross profit margin 8.42 net profit margin 2.63 ایپ اس growth is 180.24 اور پیگ اس کا 0.14 ہے اب ہم آتے ہیں ان کے کمپنی کی پیاؤٹس پہ تو انہوں نے ڈیسمبر چوبیس دوہزار بیس میں آخری جو دیا تھا وہ رائی دیا تھا 66.11 پیسنٹ اس کے بعد انہوں نے بلکل آپ کو چھٹی کرا دی 2017 میں کچھ دیا اور 2016 میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اب ہم جائیتے ہیں کمپنی کی ویب سائٹ پر دیکھیں اس کی کمپنی کی ویب سائٹ میں انہوں نے کیپٹل ریس مانیجمنٹ کے اوپر جو دیا ہے گیرنگ ریشو اس 64.36 مطلب کہ کمپنی نے کافی زیادہ لون اٹھایا واہ ہے اور ان کا بریک اپ ویلیو آف شیئر جو ہے یہ بڑی گوشتہ سے نکالا گیا ہم نے وہ ان کا بریک اپ ویلیو آف شیئر جو ہے وہ جی ان کا بریک اپ ویلیو جو ہے اس سال 16.19 ہے اور پچھلی دفاع 20.4 ہے اس کے مطلب کہ کمپنی لوس میں جا رہی ہے اب آئیں آپ میرے فائنیشل انیلیسز پہ جو میرا ابتدام میں تو صحیح چلی مگر دیکھ ابھی اس کا جو پرابلم ہے کہ بریک اپ ویلیو شیئر بھی گر آئے 16.19 ہے اور دوسری چیز آپ دیکھیں اس کا گیرنگ ریشو بھی بہت آئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کمپنی نے لون اٹھایا ہوا ہے اور سال دو تین سال تک تو کمپنی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو ڈیوڈنٹ دے سکے پھر میری پرانی بات ہے ہاں اس کمپنی کو اگر کوئی بڑے آرڈر مل جاتے ہیں تو کمپنی اٹھائے گی اس کو کیسے خریدنا ہے اس کو تھوڑے سی شیز لے کے رکھ سکتا جب بھی میں کوئی رکمنٹ کروں پلیز یہ میرے اپنے فیننیشل انیلسس پہ رکمنٹ ہے آپ پلیز مجھ سے ڈیفر کریں یا آپ مجھ سے اتفاق کریں یا آپ کی مردی ہے جو آپ کمنٹ کر کے پھر اپنا جو آگے کمنٹ دیتے ہیں تو وہ میرے لیے پرابلم ہوتا اس کو ڈیٹ ریڈ میں آپ دیکھئے تو کر لیجئے اور ڈیٹ ریڈ میں جہاں بھی آپ کو بیس تیس چیلیس پیسی فلکٹ ملے آپ اس نے فائدہ اٹھا کے باہر نکلا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہرنڈ لیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فرنڈز میں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد آدھا ہوں گے آپ نے بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے والصلاة والسلام خاتم النبیین موسیقی موسیقی